السلام علیکم ورحمت اللہ کیا تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری ہے پلیس وضاحت فرمائی یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو کہہ رہے ہیں کیا تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے جی بلکل ضروری ہے کیونکہ قرآن یہ عربی زبان میں ہے اور عربی زبان یہ ہماری زبان نہیں ہے بلکہ عربوں کی زبان ہے اور قرآن عربی میں یہ نازل ہوا ہے تو عربوں کا جو طریقہ ہے پڑھنے کا جو زبان کی مانگ ہے چیز نہیں ہے زبان سے کوئی الگ چیز نہیں ہے تجوید سے قرآنی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے بلکہ تجوید کا جو قائدہ قانون ہے وہ ہر جگہ اپلائے ہوتا ہے یہ عام جو احادیث پڑھتے ہیں یا عربی بولتے ہیں وہاں بھی تجوید کی ریایت ہوتی ہے وہاں بھی اس سارے قواعد ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ کیا ہے کچھ گلتی آدمی کرے تو چل جاتا ہے لیکن یہ قرآن ہے تو اس میں نہیں چاہتے ہیں کہ گلتیاں ہو اس لئے باقاعدہ یہاں پہ ایک فن مدون کیا گیا ہے تجوید کے نام سے وہ پڑھا جاتا ہے کورس پڑھا جاتا ہے تاکہ آدمی یہاں پہ غلطی نہ کرے ورنہ اس کی ضرورت تجوید کے ضرورت صرف قرآن کے ساتھ نہیں بلکہ احادیث کے ساتھ ہے بلکہ خود ہم جو اردو زبان بولتے ہیں ہمیں بھی تجوید کی ضرورت ہے اردو زبان کے بھی ایک تجوید ہے یہ اور بات ہے کہ یہ فن اردو زبان کے لحاظ سے مدون نہیں ہوا لیکن پریکٹیکل عاملی طور پر ہم باقاعدہ تجوید کے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے اپنی زبان اسمان کرتے ہیں تو ہماری زبان میں جو اردو زبان ہے یا ہندی زبان ہے جو بھی زبان ہے اس میں ہم سارے حرف ایک جیسا نہیں بولتے الگ الگ انداز سے بولتے الگ الگ طریقہ بولنے کا اب وہ چونکہ ہماری مادری زبان ہے ہم بچپن سے بولتے ہیں اس لئے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے لیکن دوسرا اگر کوئی یہ زبان سیکھنا چاہے گا تو وہ ہماری بولی بھی سیکھے گا اور ہمارا انداز بھی سیکھے گا کہ کیسے یہ بولا جاتا ہے تو وہ پوری طرح سے اس زبان میں مہارت رکھنے والا مانا جائے گا تو ایسے عربی زبان کا بھی مسئلہ ہے تجوید یہ عربی زبان کا پارٹ ہے عربی زبان کے ساتھ لازم ملزوم ہے اس لئے اس کے بغیر آپ ایک پوری زبان آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں یا کیسے ہو سکتے ہیں تو قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اس لئے عربی زبان کے جو تقاضے ہیں جس انداز سے وہ زبان پڑھی آتی بولی آتی اسی انداز سے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور اس کا سب سے بڑا لاؤس نقصان یہ یعنی تجوید کے ساتھ کسی بھی زبان میں صرف قرآن کا مسئلہ نہیں اردو زبان ہو عربی زبان ہو کسی بھی زبان میں اگر تجوید کی ریایت آدمی نہ کرے تو بات کچھ سے کچھ ہو جائیں گے اب جیم کی جگہ پہ اگر آدمی ذال پڑھ لے تو بات کچھ کی کچھ ہو جائے گی یعنی اس کا معنی بدل جائے گا اس کا مفہوم بدل جائے گا تو ایک آدمی اگر تجوید کو بالائے تاک رکھتے ہوئے قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کے زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں ان الفاظ کا وہ معنی نہیں ہوگا جو اصل قرآن کا معنی ہے تو مفہوم بدل جاتا ہے معنی بدل جاتا ہے یہ سب سے بڑا نقصان ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کیا تجویر سے پڑھنا ضروری ہے تو تجویر سے پڑھنا ضروری ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ زبان کا حصہ ہے زبان کے ساتھ لازم ملزوم ہے دوسری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نقصان یہ ہے اس میں کہ وہ معنی مفہوم بدل جاتا ہے یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کی کیا مینی ہے وہ سب چینج ہو جاتا ہے اگر آپ تجویر کی رہایت نہیں کریں گے اور صرف یہ قرآن کے ساتھ نہیں ہوتا اگر آپ کی مادر زبان اردو ہے تو اس میں بھی اگر آپ بگر تجویر کے پڑھیں گے تو معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا اردو میں بہت ساری ایسے الفاظ ہیں اگر آپ ان الفاظ کو ان کے مخرج کے اعتبار سے نہیں بولیں گے تو اس کا معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا اس لئے تجویر کی رہایت ضروری ہے قرآن کے ساتھ امید ہے کہ آپ کا جوپ مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں